دکشن لیبنان میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے حزباللہ کے گڑھ میں بھیشن بمباری کی گئی ہے آئی ڈی ایف نے لیبنان میں ہوائی حملہ کیا دکشن لیبنان کی مسجد پر حملے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے غازہ میں اسرائیل کے بھیشن حملے جاری ہیں جبالیہ بیتلائیہ میں داگے گئے ہیں بام اسرائیلی بھائیوسینا نے کیا ہے بڑا حملہ دیکھیں کس طرح سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں جبالیہ اور بیتلائیہ میں داگے گئے بام اسرائیلی بھائیوسینا نے یہ بڑا حملہ کیا اور دیکھیں کس طرح کا یہ حملہ تھا کس طرح کا غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا ایران کو آئی ڈی ایف نے دھمکی دی ہے اب ہماقت پڑے گی بھاری لیبنان سے اسرائیل پر مسائل اٹیک جاری ہے حزباللہ نے نیتنیا میں داگیہ مسائل سرفس تو سرفس مسائل سے اٹیک کیا گیا ہے دیکھیں تصویر دیکھیں سرفس تو سرفس مسائل سے حملہ کیا گیا یہ اٹیک کیا گیا حزباللہ نے نیتنیا میں داگیہ مسائل سرفس تو سرفس مسائل کا استعمال کیا ہے حزباللہ نے ایران سے تناو کے بیچ ایکشن میں آئی ڈی ایف چیف ہرزی حلیوی ہرزی حلیوی نے ریمن ایبیس کا دورہ کیا ہے ریمن ایبیس سے ہرزی حلیوی نے ایران کو چیتاو نہیں دی ہے حملے کی غلطی کی تو انجام بہت برا ہوگا کہا ہم سبھی مورچوں پر پوری طرح سے تیار ہیں حلیوی کی للکار ایران پر کیا بارودی پرہار ہوگا اس وجہ سے دعوی کیا ہے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھئے کس طرح سے اور کیا دعوی کیا جا رہا ہے اسرائیلی وائیوسینہ کی ایران پر حملے کی تیاری ہے یہ دعوی کیا جا رہا ہے سیکرٹ طریقے سے ایران میں گھس کر اٹیک کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے جو پلان تیار کیا گیا ہے اسرائیل دوارہ اس میں یہ پلاننگ ہے کی کیسے حملہ کیا جائے گا آئیڈی ایف چیف ہرزی حلیوی نے ریمن ایبیس کا دورہ کیا ہے تیاریوں کو دیکھا ہے ہرزی حلیوی نے ایفوس کی جنگی تیاری کو دیکھا نرکشن کیا اس کا کیا انہوں نے کہا یہ بھی جان لیتے ہیں کیونکہ اسی سے اہم سنکیت ملے ہیں 26 اکٹوبر کا بدلہ صرف ٹریلر تھا آگے پوری کشمتہ کے ساتھ ہم حملہ کریں گے حملہ ہوگا ہم سبھی مورچوں پر جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یعنی ایبیس کا دورہ کرنے کے بعد ہرزی حلیوی نے بڑا بیان دیا ہے جو صاف طور پر درشات آئے کہ اور بڑا حملہ ہونے والا ہے ایران پر اسرائیل دوارہ جس کی تیاری کی جا رہی ہے ادھر ایران بھی بدلہ لینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے ایران پر اسرائیل کے حملے کا بدلہ کیسا ہوگا ایران کتنی طاقت سے پرہار کرے گا ان اٹکلوں کی بیچ امریکہ کو سیکرٹ جانکاری مل گئی ہے رپورٹ کے مطابق ایران چار ہزار مسائلوں سے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا دوسری طرف اسرائیل بھی کھمنے والا نہیں ہے اب اسرائیل اپنے پی ایم کے گھر پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے والا ہے نتانیاؤ نے ایران کے تمام ایٹمی ٹھکانوں کو اور تالیس گھنٹے بعد دھماکوں کی گون سے دہل سکتا ہے عرب دنیا کے سب سے بڑے پاوست سنٹر سب سے آدھونے کھوفیہ تنطر نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے ایلرٹ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایران سے چار ہزار مزالوں کا توفان آنے والا ہے ایک اکٹوبر کو دنیا نے اسرائیل پر ایران کا یہ حملہ دیکھا 25 دن بعد دنیا نے اسرائیل کا یہ بدلہ دیکھا لگ رہا تھا کہ اب انتقام کی آگ پھنڈی پر جائے گی حصہ برابر مان لیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے لیٹس بریکنگ نیوز سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں حملے ایک مہا یدھ کا ٹریلر ہے ایران اور اسرائیل میں ہو رہی بیٹھکوں کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے عرب یدھ کے آرم کا پھے اور بڑھ چکا ہے اصلی جنگ تو اب شروع ہوگی کیونکہ اس بار بات صرف انتقام تک سیمت نہیں ہے اب دونوں دیشوں کا مشن بہت بڑا ہو چکا ہے پینتگن کی سیکرٹ رپورٹ کے مطابق خامرین نے اسرائیل پر حملے کا حکم دیا ہے ایران ٹو پرومیس تھری کی تیاری کر رہا ہے چار ازار مزائل سے حملہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے حملے کے بعد سے ہی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے لیکن بات یہی تک سیمت نہیں ہے ایسی ہی تیاری اسرائیل میں بھی چا رہی ہے اور اسرائیل کا اگلا حملہ ایک خاص مقصد کے ساتھ ہونے والا ہے رپورٹ کے مطابق اسرائیل اب نیتن یاہو کی گھر پر ہوئے حملے کا بدلہ لے گا اسرائیلی کیبینٹ نے ایران پر حملے کو منظوری دے دی ہے اسرائیل نے ایران پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے رپورٹ کے مطابق اس بار اسرائیل صرف بدلے کے لیے حملہ نہیں کرے گا بلکہ اسرائیل اپنے سب سے بڑے مشن کو پورا کرے گا اسرائیل ایران پر اس بار کے حملے سے بہت اتصاہی تھے ایران میں مزائل کے کئی کارکھانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایران کے مزائل کارکھرم کو بھارے نقصان پہنچا ہے ایران کو نقصان کی بھرپائی کرنے میں برسوں کا وقت لگے گا کامیابی حوصلہ دے رہا ہے اور امریکہ ہتھیا یہی بجے ہے کہ نیتن یاہو نے اب ایران کے ایٹمی مشن کے سروناش کا مشن شروع کرنے کی سوگن لی ہے نیتن یاہو نے پھر دوہر آیا ہے کہ ایران کو کبھی پرمارو شکتی نہیں بننے دیا جائے گا اب امریکہ اسرائیل کو ایسے بم دینے جا رہا ہے جس سے زمین کے بھیتر موجود تمام ایٹمی سنٹر کو بھسم کیا جا سکتا ہے امریکہ کا فلان آپ کو بتاتے ہیں امریکہ نے یمن میں موجود انڈرگراؤنڈ میزرائل ڈپو کو نشٹ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر سے بم گر آیا تھا یمن میں کامیابی کے بعد ہی اسرائیل کو بھی دو خاتک بم دیے جا رہے ہیں تاکہ ایران کا ایٹمی ٹھکانا نشٹ ہو سکے امریکہ لگتار اسرائیل کے مدد کر رہا ہے امریکہ نے ہی ایران کو سرکشت ایئر سپیس دیا امریکہ کے ایف تھرڈی فائیب ایئر سپائٹر جیٹ سے حملہ کیا گیا امریکہ نے ہی تھارڈ ایئر ڈیفنس بھیجا ہے امریکہ نے ہی حملے کے وقت اپنے یدھ پورت کو ایلرڈ موٹ پر رکھا اسرائیل کتنی بڑی جنگ کی تیاری میں ہے اس کا اندازہ اسی بات سے مل رہا ہے کہ اسرائیل میں جلد سینکوں کی بھرتی شروع ہونے والی ہے اسرائیل کسی بھی طرح کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ سے سرکشا کی گیرنٹی ملنے کے بعد ہی لیبنان میں گرانڈ آپریشن کے شروعات کی گئی تھی اب ایران کو لے کر بھی امریکہ سے پورا بھروسہ مل چکا ہے دوسری طرف روس کے بھروسے سے ایران کے حوصلے بلند ہیں امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران کا ایٹمی مشن رکھوانا چاہتا ہے ایران کا پرمارو کارکرم امریکہ کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے امریکہ بینہ جنگ میں کودے ایران میں بھاری تباہی لانا چاہتا ہے دوسری طرف میڈل ایسٹ کو لے کر روس کی اپنی پلاننگ ہے امریکہ نے اسرائیل کو تھارڈ ایئر ڈیفنس دیا تو روس نے ایران میں ایس 400 کی تیناتی کروا دی ایک انمان کے مطابق ایران کے قریب امریکہ کے 65,000 سینک موجود ہیں ایئر بیس پر امریکی فائٹ جیٹ اور بومبر موجود ہیں پنتگن سے آرڈر ریلیز ہوتے ہی ایران کو امریکی بیس سے اٹیک کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طرف روس خود یدھ کے لیے نورت کوریا سے سینک مانگ رہا ہے ایسے حالات میں وہ ایران کے لیے کیا کر سکے گا یہ بڑا سوال ہے بیورا ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش اسرائیل سے جنگ میں حزبولہ نے دعویٰ کیا ہے حرمیس 900 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا کیا ہے اسرائیل کا حرمیس 900 ڈرون نشت کیا گیا ہے حزبولہ نے راکٹ سے تباہ کیا ہے ڈرون میڈلیس میں ٹینشن کی بیچ امریکہ کا ایکشن دیکھنے کو ملا میڈلیس میں تینات کیا گیا یو ایسے اس ابراہم لنکن سمندر میں امریکہ کی ویدونسک ڈرل ہوئی ہے وارشپ سے فائٹر جیٹ کی طاقت دکھائی گئی ہے سمندر میں یو ایسے سینٹرل کمانڈ کا آپریشن تیز ہو گیا ہے میکنگی ارب میں بارودی چنگاری امریکہ کی کیا ہے تیاری بڑی بات کیا ہے جان لی جس ہم اندر میں وارشپ یو ایس ایس ابراہم لنکن کو تینات کر دیا گیا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے تناف کے بیچ یہ بڑا فیصلہ لیا کیا میڈلی اس میں امریکی بیس پر حملوں کی آشنکہ کے بیچ یہ تیناتی کی گئی ہے ایران سمرتت ودروہیوں کو جواب دینے کی پوری تیاری ہے اسرائیل پر حملوں کو روکنے کی رن نیتی بنائی گئی ہے اور ضروری بات یہ ہے جاننے والی کہ یو این کی سرکشہ کاؤنسل میں امریکہ نے ایران کو دھم کی دی ہے میڈلی اس میں یو ایس بیس پر حملے کے گمبیر پرنام ہوں گے یہ امریکہ نے ایران کو چتایا ہے پسچمیشیا میں اسرائیل اور ایران کے پروکسی سنگٹھنوں کی جنگ میں نئے اور گھاتک ہتھیاروں کی انٹری ہو گئی ہے یمن کے ہوتی ودروہیوں نے لال ساغر میں اپنا سبمرین ڈرون لانچ کر دیا ہے جس کا نام ہی قیامت ہے ہزباللہ کے آتنکیوں کا ڈرون اور راکٹ حملہ پہلے سے چل رہا ہے ایران کی فیکٹریوں میں بنے یہ ڈرون اور راکٹ زمین سے زیادہ اسرائیل کے خزانے میں آگ لگا رہے ہیں ہزباللہ اور ہوتی کی رن نیتی کیا ہے اور اسرائیل نے پلٹ وار کے لیے کون سے ہتھیار پر داؤن لگایا ہے دیکھیں ہماری یہ رپورٹ ایران کے پروکسی بچائیں گے اور ہاہا کا ایران اور مزیلوں کے بعد ایک اور ہتھیا سمندر میں ہوگا ہوتی کا مان پرہار اب اسرائیل کیسے کرے گا پلٹ وار بشیمیشیہ میں اسرائیل اور ایران کے پروکسی کے رن کے نئے چرن کا اعلان ہو گیا ہے یمن کے ہوتی بدروہیوں نے اسرائیل کے بندرگاہوں اور امریکی یدھپوتوں کا سنگھار کرنے کے لیے نیا ہتھیار لانج کر دیا ہے جس کا نام ہے الکاریا یہ ہوتی کا سبمرین ڈرون ہے سمندر کی لہروں کے نیچے تیرتی تباہی اس سبمرین ڈرون کا ویڈیو جاری کر کے ہوتی بدروہیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر بھیشل پرہار کرنے کے لیے تیار ہے ہوتی کے اس سبمرین ڈرون کے نام میں ہی قیامت ہے الکاریا اصل میں قرآن کا 101 سورہ ہے جس کی 11 آیتوں میں قیامت کے منظر کا بیورہ بتایا گیا ہے الکاریا کا مطلب ہی ہوتا ہے دربھاگیا وپتی پرہار جس کا انجام ہوگا قیامت اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہوتی بدروہیوں نے ایک پروپاگینڈا ویڈیو جاری کر کے اپنے تیور صاف کر دیئے ہیں اس ویڈیو میں ہوتی کے بدروہی یمن کی سینا کو اپنے راکیٹ اور ڈرون سے نشانہ بناتے نظر آ رہے ہیں یمن سے آئی یہ دھمکی اسرائیل کے لیے شب سنکیت نہیں ہے ہوتی ایک اور نئے ہتھیار دکھا کر اسرائیل اور امریکہ کو للکا رہا ہے تو دوسری اور لیبنان میں اسرائیل کی بھاری بمباری کے بعد بھی ہزباللہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہزباللہ کے درون اور راکیٹ حملے اسرائیل پر جاری ہیں ہوتی اور ہزباللہ کے درون اور میزائل حملوں کو اسرائیلی اے دیفنس سسٹم نے ناکام تو کیا ہے لیکن اسرائیل کو اپنی سرکشا کی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے ہوتی اور ہزباللہ کے فائٹرز اپنے درون اور میزائلوں کو اسرائیل کے درون اور میزائلوں سسٹم کا نوالہ بنانے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے ہوتی اور ہزباللہ جن درون سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں ان کی قیمت ایک ہزار سے چار ہزار ڈالر کے بیچ ہے ہوتی اور ہزباللہ کے پاس ایران میں بنے جو راکیٹ ہیں وہ بھی پانچ سے دس ہزار ڈالر کے ہی ہیں جبکہ اسرائیل کا آرین ڈوم دیفن سسٹم اگر ایک ڈرون یا راکیٹ کو انتسپ کرتا ہے تو اس کی لاغت کم سے کم پچاس ازار ڈالر ہوتی ہے دیویڈ سلنگ، ایرو یا تھارٹ سسٹم سے کسی ڈرون یا راکیٹ کو انتسپ کرنے کی لاغت ایک لاکھ سے دیر لاکھ ڈالر تک پہنچ جاتی ہے یہ سیدھا سا حساب ہے کہ ہوتی اور ہزباللہ کے حملوں سے نپٹنے میں اسرائیل کو پانچ سے دس گنا زیادہ قیمت چکانی پڑ رہی ہوتی اور ہزباللہ اپنے حملوں سے اسرائیل کے ارث ویوستہ کو بھسم کرنے میں جوٹے ہیں یہی کھیل سمجھنے کے بعد اسرائیل نے اپنے دیفنس سٹراتجی بتلنے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیل اب آئرن ڈونگ، ڈیوی سلنگ، ایرو اور تھارڈ کے بجائے ہوتی اور ہزباللہ کے درون کو ہوا میں ہی بھسم کرنے کا ہتھیار اتارنے جا رہا ہے اسرائیل کے اس درون کلر کا نام ہے آئرن بی یہ لیزر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا نیا رکشہ کبچ ہے جو دشمن کے ڈرون، راکٹ، بیزائل یا موٹار شیل کسی بھی ہتھیار کو سات سے دس کلومیٹر دور ہوا میں ہی بھسم کر سکتا ہے اسرائیل نے اپنے اس ہتھیار کی نمائش پہلی بار سال دوہزار چودہ میں سنگاپور ائر شو میں کی تھی یہ آئرن بین اسرائیل کی ہی کمپنی رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم نے تیار کی ہے یہ دنیا کا سب سے سستا اور ستیق ڈرون کلر ہے آئرن بین سے کسی ڈرون یا راکٹ کو بھسم کرنے میں صرف پانچ ڈالر خرچ ہوتے ہیں اسرائیل اپنے ڈیفنس سسٹم میں اس ڈرون کلر کو سال دوہزار پچیس تک شامل کرنے والا تھا لیکن ہماس ہوتی اور ہزمولہ کے تریکوڑ میں فسنے کے بعد اسرائیل نے آئرن بین کے پروڈکشن کی رفتار بڑھا بھی ہے خبر ہے کہ اسرائیل سینہ نے آئرن بین ڈرون کلر کی سپلائی کے لیے رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کو چار ستو تیرہ ملین یورو یعنی قریب چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اسرائیل کا یہ ڈرون کلر لیزر ٹرک پر رکھ کر کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے آئرن بین کا ایڈوانس ٹریکنگ سسٹم ایک بار آن ہونے کے بعد دھوٹی اور ہزمولہ کے ڈرون اور راکیٹ کو خود ڈھونڈے گا اور پھر سو کلو وارٹ انرڈی والی لیزر بیم پھلک چھپکتے ہی اس ڈرون یا راکیٹ کو بھسم کر دیں اس وقت بڑی خبر ہزباللہ کے نئے چیف پر آئیڈی ایف کی نظر ہے اسرائیل کے رکشہ بنتی گیلنٹ نے بیان دیا ہے آستھائی نیوکتی ہے زیادہ دن نہیں رہیں گے کہا گیلنٹ نے نئیم قاسم کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیل کل ہی ہزباللہ کا نئے چیف بنا ہے قاسم اور اب اسرائیل کی طرف سے یہ بڑی دھمکی جس میں کہا گیا کہ زیادہ دن نہیں رہیں گے یہ آستھائی نیوکتی ہے آپریشن نئیم قاسم کیا ہے کیوں اسرائیل یہ دھمکی دے رہا ہے جان لیجئے ہزباللہ کا نئے چیف بنا ہے نئیم قاسم اور اس کے فوراں بعد اسرائیل کی طرف سے بڑی دھمکی دی گئی ہے تو ٹارگٹ پر ہے کیا ہزباللہ کا نیا چیف نئیم قاسم نئیم قاسم کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہے موساد گیلنٹ نے کہا ہے کہ آستھائی نیوکتی ہے زیادہ دن نہیں رہیں گے ٹارگٹ پر کیوں ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے نئیم قاسم ہزباللہ کی طاقت بن سکتا ہے ہزباللہ کو نئی رڑی نیتی کے ساتھ جنگ میں اتار سکتا ہے نئیم قاسم اور دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے وہ بھی جان لیجے دعویٰ یہ کہ نئیم قاسم نے اسرائیل پر حملے کے لیے نیا پلان تیار کیا ہے نئی پلان کے سلسلے میں تہران گیا ہے نئیم قاسم اور اس پلان کو آنے واپس آنے کے بعد ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ نئی طاقت دے سکتا ہے نئیم قاسم ہزباللہ کو لیبنان میں لیکن اسرائیل بھیشن تباہی کر رہا ہے آئی ڈی ایف نے اس ٹرائک کی رفتار دوگنی کر دی ہے وہ اب ترٹیہ شہروں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے آئی ڈی ایف نہ صرف بمباری کر رہا ہے بلکہ گراؤنڈ آپریشن کی رفتار بھی بڑھا دی ہے دراصل اسرائیل لیبنان سے جلد سے جلد ہزباللہ کا سمپون سروناش چاہتا ہے جس کے لئے اب بین امن نتنیاہو نے نیا بافر پلان تیار کیا ہے اس بافر پلان کے ایک بڑی وجہ ہزباللہ کا نیا چیف نعیم قاسم بھی ہے جسے اسرائیل نے نہیں روکا تو ہزباللہ کا پنر جاگرنٹہ ہے لیبنان پر اسرائیل نے اب تک کا سب سے بھیشن پرہار شروع کر دیا ہے دکشن سے لے کر مدھے لیبنان تک اسرائیل کے فائٹ ایجنٹ بارود برسا رہے ہیں لیبنان کے خلاف اچانک تیز ہوئے اس آپریشن کی وجہ بینجمن نتنیاہو کا آپریشن سمپون کبزہ ہے نتنیاہو ایک ایسے چکر ویو پر کام کر رہے ہیں جس میں فسگر ہزباللہ دم توڑ دے گا نتنیاہو کا یہ چکر ویو کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس چہرے کو دیکھ لیجئے جس کی وجہ سے نتنیاہو کو یہ ویو رچنا کرنی پڑی ہے اس شخص کا نام ہے نائیم کاسم جو اب ہزباللہ کا نیا چیف بن چکا ہے نائیم کاسم ہزب کے سنسطھاپک سدسیوں میں سے ایک ہے پورے سے حسن نصر اللہ سے بھی زیادہ کرور مانا جاتا ہے نتنیاہو کو ڈر ہے کہ نائیم کاسم کے نیا چیف بننے سے ہزباللہ کی شکتی کا پنر جاگرن ہو سکتا ہے اسرائیل کے قبضے میں آئی لبنان کی زمین اس کے ہاتھ سے کھسک سکتی ہے اسی لیے بینجمن نے جل سے جل حسب کے سمپور سروناش کی تیاری کر لی ہے جس کے لیے نتنیاہو نے لبنان کی ہر سپلائے روٹ پر قبضے کا پلان تیار کیا ہے اسرائیل کے چینل ٹویلڈ کے ریپورٹ میں دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے لبنان سرکار سے وارتہ شروع کر دی ہے نتنیاہو نے لبنان سرکار کو یدھو ویرام کا آفر دیا ہے بدلے میں لبنان کی زمین سمندر اور آسمان میں گھیرابندی کی اجازت مانگی ہے دیل میں نتنیاہو نے کہا ہے کہ گھیرابندی اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ کرے گا یعنی سمندر ہو یا زمین لبنان تک پہنچنے والی ہر چیز امریکہ کی نظروں سے ہو کر جائے گی کیونکہ اس پورے علاقے میں امریکہ کے ٹروپس موجود ہوں گے حالانکہ ابھی تک لبنان سرکار نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے ایسے میں اسرائیل زبردست بمباری کر اس پر دباؤ بنانے کی تیاری میں ہے اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ تائرے شہر بن چکا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں آئی دی ایف تین بار اس شہر پر حملے کر چکا ہے سمندر کنارے موجود اس شہر پر اب تک سو کلو بم برسایا جا چکا ہے ذرا اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے تٹھ کے پاس موجود عمارتوں پر بم برسایا جا رہے ہیں یہ اسرائیلی اے سٹرائک کے بعد کا ویڈیو ہے ویڈیو میں ہر طرف ملبہ بکھرا نظر آ رہا ہے سڑکوں پر تباہی کے نشان ہیں ایک طرف اسرائیل پوروی لیبنان میں موجود تائرے کو دہل آ رہا ہے تو وہیں پشمی لیبنان میں موجود بیکا ویلی پر زبردست بمباری کر رہا ہے بیٹے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے تائرے بالبے کو اور بیکا میں زبردست بمباری کی ہے صرف بیکا میں ساٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں اٹھاون لوگ گھائل ہیں تائرے میں بھی تئیس لوگوں کی موت ہوئی ہے چھتیس لوگ گھائل ہیں لیبنان میں موت کا آنکڑا دوہزار سات سو دس تک جا پہنچا ہے دناصل بینجیمین کا لیبنان پر ان حملوں کی وجہ لیبنان سرکار کو چھکانا ہے تاکہ وہ اس کی شرطوں پر امریکہ کو گھیرابندی کی اجازت دے دیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اسرائیل گرانڈ آپریشن تیز کر پورے لیبنان میں بفر زون بنانے کے پلان پر کام کر رہا ہے اسرائیل ایک طرف زبردست سٹرائک کر رہا ہے وہیں گرانڈ آپریشن میں لگی فورس بنکر اور سرنگوں میں موجود حسب کے ہتھیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تباہ کر رہی ہے دکشری لیبنان میں آئیڈی ایف چیف آرزی ہلےوی خود گرانڈ پر اتر چکے ہیں یہ اسرائیل لیبنان سیما کے پاس موجود ہزبولہ کی بہت آدھونک ٹرنل ہے جسے آئیڈی ایف جوانوں نے ڈھونڈ نکالا جس کے بعد یہاں ہرزی حویلی خود پہنچے اور پوری سرنگ کا جائزہ لیا اس سرنگ میں ہزبولہ کی مزائل اور راکٹ کا زکھیرہ موجود تھا صرف اتنا ہی نہیں سرنگ میں لمبے سمیں تک چھپے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا سرنگ میں کھانے پکانے سے لے کر دوسرے سارے ضروری سامان کے انتظام کیے گئے تھے اسرائیل ہزب کے ہر ٹھگانے کو خود خود کر نکال رہا ہے لیکن ہزبولہ سرنڈر کے لیے تیار نہیں وہ اسرائیل پر راکٹ برشا کر رہا ہے دراصل نعیم کاسم کے چیف بننے سے لڑاگوں میں نئی شکتی کا سنچار ہو چکا ہے 1991 سے کاسم ہزبولہ میں دوسرے نمبر کا کمانڈر تھا کاسم کی رہنیتی بچاپ سے زیادہ حملے کی ہوتی ہے کاسم نے اسرائیل پر حملے کے لیے نیا پلان بھی تیار کیا ہے دعویٰ ہے کہ اسی سلسلے میں وہ تہران گیا ہوا ہے نعیم کاسم کے ہزب چیف بننے کے بعد لڑاکے اسرائیل کو وارننگ دے کر حملے کر رہا ہے یہ ہزب کا جاری کیا سب سے لیٹسٹ ویڈیو ہے دعویٰ کے ہزب نے انہی علاقوں پر ڈرون اٹیک کیا جنہیں 24 گھنٹے پہلے کھالی کرنے کی چیتاونی دی گئی تھی یہ اسرائیل کے شومیرہ شہر کا ویڈیو ہے جہاں بہت زیٹیک حملے میں ایک آرمی ٹرک کو اڑا دیا گیا گیلیلی میں بھی اسرائیل نے ڈرون سے حملے کیے ہزب نے یہاں اسرائیلی بیس کو دہلانے کا دعویٰ کیا ہے یہ ویڈیو لیبنان کا ہے جہاں ہزب بڑاکوں نے گراؤنڈ آپریشن میں شامل ایک مرکاوہ ٹینک کو تباہ کر دیا دعویٰ کے ہزب اللہ نے بیتے 24 گھنٹے میں 115 روکٹ دا گئے ہیں اور 30 الگ الگ جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے صاف ہے نائم کاسب نے جہاں ہزب اللہ میں نئی شکتی بھر دی ہے وہیں نیتن یاہو کے سامنے ایک نئی چنوٹی کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں جیسے اگر نہیں مٹایا گیا تو اسرائیل کے لیے پھر نصر اللہ جیسے ہی سنکٹ کھڑا ہو جائے گا ایران نے اپنا رکشہ بجٹ 200 فیصد بڑھایا ہے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اسرائیل سے ٹینشن کے بیج اپنا رکشہ بجٹ بڑھایا ہے ایران نے ایران سرکار کے پروکتہ فتح میں مہجرانی نے دعویٰ کیا ہے دوہزار پچیس میں تین گناہ ہو جائے گا ایران کا رکشہ بجٹ اسرائیلی حملوں سے نے پٹنے کے لیے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ایران دوارہ جس میں اپنے رکشہ بجٹ کو بڑھایا دیا گیا ہے ایران کا رکشہ کوچ کیا عرب میں مہا ودونس لائے گا خامنہی نے بڑا فیصلہ کیا ہے رکشہ بجٹ میں دو سو فیصد تک کی بڑھوتری کر دی گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بڑی اس رکشہ بجٹ کو اتنا بڑھانے کے پیچھے بتائے یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل سے تناو کے بیچ یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے دراصل ایران کا پلان یہ ہے کہ رکشہ کوچ کو وہ اور مضبوط کرے گا یعنی اپنے دیفنس سسٹم کو مضبوط کرے گا ایڈوانس ائر دیفنس سسٹم بڑھائے گا اور اس کی وجہ سے رکشہ بجٹ کو بڑھایا گیا ہے ایرانی سینہ آئی آر جی سی کو مضبوط کرے گا پرمانو ہتیاروں کو بھی بڑھا سکتا ہے اس میں جاننے والی خاص بات یہ ہے کہ ایران میں پرمانو ہتیار بڑھانے کی مانگ لگاتار ہو رہی ہے اور اب اس وجہ سے بجٹ کو دو سو فیصد تک بڑھا دیا گیا ہے اب تک نیتنیاہو غازہ میں پلائن کے آرڈر جاری کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے غازہ کے باشندوں کو بھوکا مارنے کا آدیش جاری کر دیا ہے دراصل اسرائیلی سنسد میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں یو این آر ڈابلو اے کی غازہ میں انٹری پر روک لگا دی گئی ہے یعنی اب غازہ تک کوئی راحت سامگری نہیں پہنچ پائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ نیتنیاہو کو ایسا قدم کیوں اٹھانا پڑا اس رپورٹ میں آپ بھی دیکھئے غازہ کے شہروں پر روزانہ کئی کلو بارود پرس رہا ہے کماس لڑاکوں کو ختم کرنے کے نام پر اسرائیلی پائیڈ جیٹ شہروں پر بم برسا رہے ہیں غازہ کا لگ بھگ ہر شہر اب خندہر بن چکا ہے لوگ دھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں لیکن اب غازہ کے باشندوں کے حالات بد سے پتر ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ ہے اسرائیلی سنسد سے سامنے آئی یہ تصویر ہے جس میں غازہ میں سنیوکت راشتر کی انٹری بین کرنے پر بورٹنگ ہوئی اور اس قانون کو پاس کر دیا گیا دراصل اسرائیل نے سنسد میں ایک بیل پاس کیا ہے جو سنیوکت راشتر کی ایجنسی پر غازہ کی لوگوں کی سہایتہ پر روک لگاتا ہے اب غازہ میں UNRWA مدد نہیں پہنچا سکے گی دراصل اسرائیل ہمیشہ سے UNRWA کے پکش میں نہیں رہا ہے اور اس کی آلوچنا کرتا رہا ہے اسرائیل کے اس قدم سے صاف ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں غازہ کے لوگوں کو مدد ملنی مشکل ہو جائے گی اسرائیل کے اس فیصلے کے بعد برٹن بھڑکا ہے تدھان منتری کیلز ٹاربر نے اپنے بیان میں کہا یہ قانون غازہ میں سہایتہ کو اسمبھب بنا دے گا وہاں UNRWA کی راہت سامگری بھیجنا بہت ضروری ہے غازہ کے حالات بلکل ارسویکار یہ ہیں ہمیں دتکال پربھاو سے یدھو ویرام کی ضرورت ہے مانا جا رہا ہے کہ UNRWA پر پرتیبند لگا کر اسرائیل عام فلسطینیوں کو ہماس لڑاکوں کے ویرود بھڑکانے کی کوشش میں ہے دراصل اسرائیل کا پلان ہے کہ غازہ میں ہر طرح کی مدد بند کر دی جائے اور فلسطینی ہماس لڑاکوں کے خلاف ہو جائے علاقے فلسطین کے راشترپتی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ہم قانون کو ارسویکار کرتے ہیں اور نندہ کرتے ہیں ہم اس کی انمتی بلکل نہیں دیں گے یہ اسرائیل کے غازہ پر قبضے کو درشاتا ہے دراصل غازہ میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اسپتالوں کی حالت بھی بہت خستہ ہے یہاں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے آئی ڈی اف لگاتار آپریشن چلا رہی ہے یہ کمال ادوان اسپتال کا ویڈیو ہے جہاں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد عمارت کے ایک حصے کو خالی کرا کر یہاں آپریشن چلایا گیا اسرائیل کو ہماس لڑاکوں کے راکٹ لانچر اور دوسرے ہتھیار ملے آئی ڈی اف کو خبر ملی تھی کہ یہاں سات اکٹیوبر کے حملے میں شامل لڑاکیں چھپے ہیں سو سے زیادہ لڑاکوں کے ہونے کی خبر تھی علاقی لڑاکیں آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلے جبالیا میں حالات کیسے ہیں اس کا اندازہ ان تصویروں سے لگایا جا سکتا ہے ہر جگہ صرف تباہی اور بربادی ہے اب یو این آر ڈبلو اے پر پابندی سے یہاں حالات بد سے بتر ہو سکتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل گازہ سے حماس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایہ چاہتا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش اس وقتی بڑی خبر اسرائیل کو امریکہ سے ملے ہیں وناشک بم امریکہ نے تیس ہزار پاؤنڈ کے بم دیئے ہیں اسرائیل کو ایرانی حملے کی آشنکہ کے بیچ امریکہ نے بڑا فیصلہ کیا ہے اسرائیل کو بم سپلائی کرنے کا ایرانی بلسٹک مسائل کو اس سے جواب ملے گا اسرائیل کو جواب دینے کی غلطی نہ کرے ایران یہ کہا ہے نوائیڈ آسٹن نے آئیے جانتے ہیں کہ امریکہ سے جو بام اسرائیل کو مل رہے ہیں آخر وہ کتنے طاقتور ہیں اسرائیل میں مہا وناشک بم کی انٹری ہو چکی ہے امریکہ کی طرف سے یہ بم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بم کا نام کیا ہے جان لیجے جی بیو فوٹی تری بی یہ بم ہے جو دیا گیا ہے اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے کتنا وسپوٹک ہے گیارہ ٹن ٹی این ٹی کا ہے یہ بم اس کی طاقت یہ ہے کہ زمین کے دو سو فٹ نیچے تک جا کر وسپوٹ کر سکتا ہے کرنے کی قشمتہ رکھتا ہے اس میں جاننے والی ضروری بات یہ ہے کہ امریکہ جی بیو ففٹی سیون بم بھی اسرائیل کو دے رہا ہے یعنی صرف یہی نہیں اس کے علاوہ جی بیو ففٹی سیون بم بھی دیا جائے گا جی بیو ففٹی سیون کو بھی بانک بسٹ بم کہا جاتا ہے یعنی وہ بھی بانک بسٹ بم کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے زمین کے نیچے جا کر بہت شکتی کے ساتھ بہت شکتی شالی ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر کسی بھی بانکر کو یا اس کی نیچے موجود امارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے امریکہ دوارا اور اس بیچ اب بات کرتے ہیں رام مندر کی پرانپرتشتہ کے بعد ہو رہی دیپا ولی کی رام مندر پرانپرتشتہ کے بعد آیودھیا واسی پہلی دیپا ولی منا رہے ہیں آج آیودھیا 28 لاکھ دیپوں سے جگمگ ہوگی اور اس کے لیے تیاریاں لگاتار جاری ہیں دیئے سجائے جاری ہیں کلاکاروں کے لیزر ساونڈ جون شو کا ٹرائل جاری ہے آیودھیا میں دیپوتسو کا یہ آٹھما سال ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی سریو تٹھ دیوں سے روشن ہوگا اس بار بھی دیپوتسو میں رام نگری میں آدھیاتم پرمپرہ اور سنسکرتی کا سنگم دیکھے گا اسی سال 22 جنوری کو آیودھیا میں بھووے مندر میں بھگوان شریہ رام للا کی پرتشتہ کی گئی تھی رام للا کے مندر میں اس بار ایک خاص طرح کا دیپک جلانے کی یوجنا بھی ہے ہمارے سمادہ طرف اپن چوبے موجود ہیں آیودھیا میں میں ان کی ریپورٹ دیکھئے ہیں ایودھیا میں دیپوتسو کے لیے کس طرح کی تیاری اور کیسی رونکھ دیکھنے کو مل رہی ہے اور بھگوان رام جو ہے بال روپ میں ہے کیا سوہر سنائیں گی آجو بھابا را مکائے جانا مو جانا موا جانا موا Ahh holy God آجو بھابا را کائے جانا موا جانا موا جانا موا ا опять ما Cada میرے پھارا و جانا موا سو فلا را مو chez رانا موا bent سنگوا مالک چھو مانے بھارت شاتور گھانے آئے نہ ہو سنگوا مالک چھو مانے بھارت شاتور گھانے آئے نہ ہو نہ ہی مئی آگی خوشی کرتھی کا نام آجان مواسو فالہ ہوئی گھارام چلو چھوئے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں راجہ دشرت بادہ کوشلے کے ساتھ بھگوان شریڈام کا بال سروپ اب اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے آئدھا میں آ جاتے ہاسک دیوالی ہے کیونکہ بھگوان رام للا اپنے گھر میں براج بان ہو گئے ہیں پچیس لاکھ دیاوں سے آئدھا کو رشن ہوگا لیکن آئدھا کی سڑکوں پر جھانکیوں کے جانے کا سلسلہ نہیں رکھ رہا ہے اور ان تمام لوگوں کو دیکھئے کیسی ساج سجا کے ساتھ یہ تمام لوگ آئے ہیں کوئی ہریانہ سے آیا ہے کوئی اتر پدیش سے کوئی بیہار سے کوئی مہاراج سے کوئی بنگل سے الگ الگ راجیوں سے جو کلاکار آئے ہیں اور کیسا سندر روپ اس وقت دیکھئے رام للا کا وہ سوروپ دیکھئے جو بھگوان رام کے نئے نویلے گھر میں وراج مان ہوئے ہیں اس سوروپ کے درشن کریے سڑکوں پر ساکشات اور ان کے داہینی طرف کرشم بھگوان اور بائی طرف رادے کا روپ ہے اور جہاں بھگوان رام ہو وہاں حنمان نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ بھی تصویر اپنے آپ پہ بہت خاص ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر آئیٹا واسی قد کا تظر آ رہے ہیں اور یہی وہ تصویر ہے جو آئیٹا والوں کا من مولی ہوئی ہے ایک بار بات کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو کتنی تیاری کتنی تیاری ہے تیاری ہے پوری دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے چھاکیاں نکل رہی ہیں اور لوگ لوگ ذرا دیکھیں آگلی چھاکی میں کیا ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لگ بگ دو درجن سے زیادہ چھاکیاں ساکیت مہاویدارے سے نکلی ہوئی ہیں